اسپرینٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی یہ بک ریویو جو ہمارا چل رہا ہے ڈاکٹر سلطان خان کا اس کا جو اسپرینٹس ہے پہلے جو چھے چپٹرز ہیں اس کے اوپر میں ویڈیوز پہلے کمپلیٹ کر چکا ہوں یہ سیکمس میں ہی آ رہی ہیں اسپلی لسٹ میں ہی پڑی ہیں آپ ساری چیک کریں ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں تین چپٹرز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں چپٹر نمبر سیون جس کا نام ہے پلیننگ چپٹر نمبر ایٹ اس کا نام ہے ڈسین میکنگ اور چپٹر نمبر جو نائن ہے that is communication تو administrative accountability چپٹر نمبر ٹین ہے اس سے پہلے تین جو چپٹرز ہیں میں کچھ کرتا ہوں کہ اس میں سے جو important چیزیں examination point of view سے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساری میں systematically discuss کرنا اس سے پہلے کہ میں آگے اس کی ان کی details میں جاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ جو communication کا جو چپٹر ہے چپٹر سیکس سیون ایٹ کے بعد جو نائن چپٹر آ رہا ہے سوری سیون ایٹ اور نائن جو سوری چپٹر ہے چپٹر نائن communication وہ آپ لوگ اگر چاہیں تو آبت ایمی کی جو بک ہے اس میں بھی میس کام کی اس میں بھی دیا ہوا ہے communication کا چپٹر ادھر بھی دیا ہوا ہے اور additional reading کے لیے آپ آبت ایمی کی بک پر سکتے ہیں communication کے لیے کیونکہ یہ دونوں تینوں چپٹرز paper point of view سے بڑے important ہیں اکثر اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ planning کا part کوئی اٹھا کے کہ جی planning process کیا ہے اور پاکستان میں جو administration کے جو issues ہیں اس کے ساتھ بھی mix کیا جا سکتا ہے پھر آپ کو پتا ہے planning ایک intellectual activity ہے اس کو اکثر اور بہتر decision making کے ساتھ بھی examiner جھوڑ دیتا ہے تو یہ تینوں چپٹرز آپ نے پڑھنے ہیں چھوڑنا اس میں سے کوئی نہیں اب میں آجاتا ہوں planning کے چپٹر کے اوپر definition meanings تو آپ کو پتا ہے جو ہے وہ بڑی باریکی سے دیتے ہیں اور different جو scholars ہیں public administration کے ان سب کی کوش کرتے ہیں ان کا جو point of view ہے اس کو اکاموڈیٹ کریں definitions آپ پڑھیں گے پھر آگے آپ آئیں گے تو اس کا ساتھ دیا ہوئے types of planning development planning economic planning اور اس کی types میں third number پہ administrative planning اور پھر آگے اس کی جو administrative planning ہے یہ تھوڑا آپ کو اس کو باریکی سے دیکھئے گا اس کی آگے سب headings بھی ہیں policy planning کیسے ہوتی ہے program program اور policy policy means تھوڑی fundamental level پہ political لوگ جو political parties policies لے کے آتی ہیں اور پھر اس کے نیچے کو چھوٹے چھوٹے programs بنتے ہیں تو programs کی planning کیسے ہوتی ہے وہ تھوڑا اس میں separate ایک اس کی heading ہے third number پہ operational planning کہ جب وہی plan جو program بنا ہے let's say اب نیا پاکستان scheme بنی یا جو بنزرن کنسپورٹ program کے احساس program بنا ہے اس کے تحت تو وہ operational level پہ field level پہ یعنی کہ district level پہ local level پہ اس کی planning وہ operational planning کلا ہی گی تو یہ administrative planning تھوڑا غور سے دیکھئے گا اور economic planning تو آپ کو پتا ہے public administration کا domain اتنا بڑا ہے کہ اس میں economic development کو جو ہے وہ امیت دی جاتی ہے development planning means کہ جب کوئی development government کرتی ہے جو different projects لگاتی ہے تو اس میں development کی different phases ہیں جیسے پی سی ون آپ نے سنا ہوگا پی سی ون بن گیا جی یہ motorway بن رہی ہے پی سی ون بن گیا راولپنڈی میں ring road بن رہی ہے تو یہ پی سی ون ٹو ٹری فور یہ بھی اس میں second chapter کی ویسے domain sorry second paper جو ہے آپ کا police and guarants اس میں یہ سیئی detail میں discuss ہوئے ہیں مجھے تو آتے ہیں کیونکہ ہم نے تریننگ کی ہوئی ہے کبھی میں بھی آپ سے discuss کروں گا ویڈیو بنا کے but یہ جو types ہیں اس کی یہ important ہیں definition کے بعد types important ہیں پھر third number پہ جو ہے اچھا یہ تینوں ہی chapters نا participants چھوٹے چھوٹے ہیں بہت لمبے نہیں ہیں لیکن جو ہیں اس میں content وہ important ہے آگے چلتے ہیں planning process اس کو آپ سمجھیں گے اس کی پہلی heading recognizing the need for planning کہ بھئی ہم کس چیز کے لیے planning کر رہے ہیں goal کیا ہے ہمارا ٹھیک ہے نا جی second process یہی آجے گا determining the objective third forecasting the future کہ future میں آیا اس project کی کیا صورتحال ہوگی ٹھیک ہے جی number four setting priorities first second third اس میں مطبع جو project میں پہلے مرلے میں کیا جیسے سی پیک ہے اس کے multiple جو ہیں وہ اس کی ہم نے setting کی ہوئی ہیں کہ phase one میں یہاں سے یہاں تک motorways بنیں گی phase two میں تو priority کرنا prioritize کرنا اپنے کام کو number four پہ آئیں گے setting priorities number five developing action plans developing action plans یہ important phase ہے کہ جو ہم نے prioritize کیے جو short term plans ہم نے کیے جو long term کیے اس کے مطابق ہم نے action plans ترطیب دینے implementing the plans number six evaluating the plans اب یہی evaluating یہ سارے pc one two three four یہ اس کی different stages ہیں اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہو رہا یہی اگر آپ اس time اس time ہوتے آپ public policy and governance کے پیپر میں تو وہاں پر جو man heading ہوتی project life cycle آپ اس کو بے شاہ اس میں کوٹ بھی کر سکتے ہیں یہ جو باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس میں یہ pc one two three four یا ان کو ویسے تھوڑا google کر لیں search کر لیں اگر آپ بس governance and public policy کی book نہیں ہے جو کہ نہیں ہوگی زہرہ اب ساری books تو آپ نہیں لے میں تو لے ترہا تھا اس طرح مجھے تو جب بھی کوئی css پہ کوئی چیز common لگتی تھی میں کچھ کرتا تھا کہ میں book لے لوں اور میں teachers سے اسی طرح جیسے آپ کو guide کر رہا ہوں اسی طرح میں اپنے جو teachers تھے جو csp teachers ہمیں ملے academy میں میں ان سے یہ چیزیں پوچھتا تھا میں نے کبھی بھی depend نہیں کیا کہ میرے teachers مجھے class میں کتنا پڑا رہے ہیں یا اچھا پڑا رہے ہیں یا کچھ اینڈ کرنا یا اس قسم کی چکر میں ہم نہیں پڑے ہم نے ہم نے approach ڈونڈی کہ یہ ہوگا کیسے ہمارا task تو آپ لوگ بھی جدر بھی ہیں اگر academies میں ہیں تو مجھے سن رہے ہیں تو اس کو ایسے ہی لیا کریں چیزوں کو جیسے ہیں true perspective میں but وہ ہر ایک اور debate ہے کہ آپ لوگ کیسے پڑھ رہے ہیں اس کی میں نہیں جانا چاہتا فیلہ نمبر سکس پہ ہم کر رہے ہیں کہ implementing that plans پھر evaluation evaluation of the plans یہ بھی پی سی مطلب اس میں آ جاتا ہے سکس میں کہیں کہ جو پیرا plan آیا اس کو پھر اس کی auditing کرنی third party evaluation کروانی ٹھیک ہے نا جی تو آگلی stage آ جائے گی revising the plan کہ اگر کوئی with the passage of time کوئی need بڑھ گی ہے کوئی project کی یا اس کا budgeting بڑھ گی ہے تو اس کو revise کرنا یہ سارے art کی art points آپ کو یاد ہونے چاہیے ہیں بالکل simple لیکن انتہائی important ہیں ٹھیک ہے جی اور book کو آپ follow کریں چھوٹے چھوٹے paragraph ہیں کچھ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی جیسے apart کا ذکر ہوا ہوئے کیا ہوتا جی کہ program evaluation and review techniques پرٹ اور ساتھ ہی critical path مہتر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میں چاہتا ہوں یہ چیپٹرز زیادہ cover کروں یہ چھوٹی چھوٹی مطلب اس میں چیزیں ہیں اور کوئی ایسی کوئی مطلب کوئی rocket science کے سام کی چیز نہیں ہے لیکن جو ہیں وہ important ہیں کیونکہ دیکھیں public administration یا public administrators یا civil bureaucracy ان کا مہن کام یہ ہے کہ government کے جو projects ہیں ان کے لوگ after کرنا کام تو ان کے of course بہت سارے law and order maintain کرنا اور civil justice اور revenue کا اٹھا کرنا بہت سارے کام ہیں جو man ایک کام ہے وہ یہ بھی ہے کہ development جدہ جدہ ہوگی ہے economic policy میں بھی زیادہ government کی assist کرنا ویسے تو وہ state bank کا exclusive ambit بان جاتا ہے کیونکہ fiscal policies وہ ہی set کرتے ہیں but again جہاں پر needs ہیں society میں وہ در budget کچھ لے گی آنا government کو اور government کو sensitize کرنا یہ کام تو ہے تو یہ سارے جو کام ہیں زیادہ development plans کے تھو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے plans تو بڑے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا planning جو سائیکل یہ important ہو جاتا ہے اس کو perspective میں رکھئے گا اس کو صحیح طرح سمجھئے گا آگے ہے جی characteristics of sound planning یا جو آپ کہہ لیں effect of planning ٹھیک ہے نا جی effect of planning sound planning concrete planning یہ کوئی بھی word آج ہے آپ کے examiner جو آپ کو پتا ہے نا css میں وہ وہ کرتے ہیں you know they keep playing with the words تو آپ اپنے پر شاہن نہیں ہونا یہ ساری ایک ہی چیز ہے effective planning کیسے ہوگی sound planning کیسے ہوگی ٹھیک ہے تو اب وہ کیا ہوگا جی unity of plan جو coherence ہو اس میں unity ہو اچھا جی continuity of the plan timing of the plan suppleness of the plan precedence in lack of incentives breeding ground for corruption sovereignty of the consumer is threatened یعنی کہ آپ کوئی ایسا plan بنائیں sovereignty of the customer تو یہاں پر public ہے تو وہ fundamental rights کو effect کر جائے sovereignty customer کی fundamental rights ہیں پاکستان کی constitution میں کون سا number fundamental rights کا وہ انتہائی important object ہے وہ ویسے لکھ لیں اور اپنے ہیں یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے دو چار پیجز statistics کی کہ مثلا یہ fundamental rights constitution کا کون سا article ہے اسی طرح جو powers president سے prime minister کو گئی پریزیڈنٹ درداری جب تھے انہوں نے 50 year 2 بھی ختم کی وہ exact constitution وہ کب ہوا date بھی اور جو amendment تھی وہ کون سی اسی طرح آپ جو جنرل آپ کے statistics ہوتے ہیں کہ جی ہمارا کتنا ہے text to GDP ratio کتنی ہے GDP کتنا ہے GNP کتنا ہے ریمیٹنسز کتنی آ رہی ہیں یہ وہ چیزیں جو آپ کو CSS میں بار بار کوٹ کرنی پڑیں گے دیفرنٹ پیپرز میں تو ان کو تو ویسے لکھ لینا چاہیے آگے چلتے ہیں جی اس میں کنٹینیوٹی ہم ڈیبیٹ کار رہے تھے دیفیکٹس کی تو اس میں ہم بات کار رہے تھے کہ بیروکرائٹک سسٹم لیک آف انسینٹ بریڈنگ گرونڈ فر کرپشن سورینیٹی کیسے ڈسٹاب ہو ہم جی یہ دیس لوکیشن ان دا چینج آور کی جب گورنمنٹ بدل جاتی ہے تو باز اکانسٹیبل اکانومی تو مطلب جب گورنمنٹ بدلتی ہیں تو پھر کیا ہوتا جی پرانی باز اکات کچھ پراجیکٹس آدھے دھورے رہ جاتے ہیں پر مکمل بھی نہیں ہوتے نئی گورنمنٹ کی پرائیٹیز کچھ ہوتی تو تو یہ بھی ایشو ہے تو اس کو آپ اس میں کور کر سکتے ہیں وہ ایک ایشو بن سکتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی انٹرنیشنل فارن پالیسی میں اتنے بڑے رپلز آجائیں اتنے بڑی چینج کر لیں آپ پرو طالبان ہو جائیں یا انٹی طالبان ہو جائیں یا پرو دائش ہو جائیں فور کار سے وہ ہم ہو نہیں سکتے بٹ کچھ بھی ہم کریں آپ چاہینا کہ زیادہ کلوز ہو جائیں اور جو بڑی پاور کو دسٹرب کریں تو آئی ایف آئیز انٹرنیشنل فرانسل انٹیوشن ان کے اوپر انفلونس ہوتا ہے امریکہ کا انگلینڈ کا فرانس کا جو تو تو وہ کیا ہے کہ آپ کے فران جو ایڈ آنی ہے آئی ایم ایف پروگرامز کے تھرہ یا ورلڈ بنک کے تھرہ وہ افیکٹ ہو سکتی ہے تو پھر کیا ہوگا جی کہ لیس فلو آف فران کیپٹل سے بھی آپ پلیننگ ریسٹرب ہو جاتی یہ سارے تو ایک یہ بھی ہے انسیٹنٹی ہوگر فارن پالیسی میں سٹیبلیٹی نہ ہو تو پھر یہ مسکر بن جاتا آگے جو ہے پلیننگ مشینری پاکستان میں وہ بھی امپورٹنٹ ہے پلیننگ مشینری پلیننگ کمیشن ہے پاکستان کا اس کی تھوڑی سی ہسٹری دی ہوئی ہے پتہ ہونا چاہیے اس کے فانکشنز آگے لکھے ہوئے پوائنٹ بنے ہوئے اور پھر پلیننگ ان دیویلمنٹ ہیں جو جیسے پنجاب میں پیر اینڈی دیویلمنٹ تو اس کے فانکشنز لکھے ہوئے آگے تھوڑا سا جو حرارکی کیسے وہ بھی لکھی ہوئی ہے اب اس سے تھوڑا آگے کچھ چیزیں ایک نیک کا ذکر ہے اگزیکٹیو کمیٹی آف نیشنل اکنامی کاؤنسل یہ اس کے بڑے امپورٹنٹ رول ہے آپ کو پتہ جتنا جڈی بھی گھٹا ہوتا ہے صوبوں کو کتنا دینا ہے اور فیڈر گورمنٹ یہ بیسیکلی اڈسائٹ کرتی ہے پھر سینٹر ڈویلمنٹ ورکنگ پارٹی سیڈی ڈی ویو تو یہ جو پروینشنل فیڈر لیول کے جو ڈویلمنٹ پروجیکٹ سے ان کے اپروول دیتی پھر پروینشنل لیول پہ آپ کا پروینشنل ڈویلمنٹ ورکنگ پارٹی یہ پی ڈویو پی یہ نام یاد ہونے چاہیے اور ان کے نام ہی اگر آپ کو یاد ہوں تو ان کا کام خود ہی آپ کے ذہن میں آجائے گا کوئی ایسی گبرانے پر چھان ہونے والی بات نہیں ہے جسٹ ایک دفعہ پڑھنے والی بات ہے پہنے جی دپارٹمنٹل ساب کمیٹیز پھر ملیسٹر لیول کی یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں گے اس کو الکا الکا پھر ان کے اندر جو ہے تھوڑا سا پلیننگ پروسس کا جہاں پر بھی ذکر ہو ہو ہے پھر پلین فارمولیشنز پلین بنتے کیسے ہیں تھوڑی سی اس کی پلین کی جو ہے technicalities ہیں board objectives کیا ہیں target setting پہلا پوائنٹ سر i'm sorry survey of economic conditions identifying the strategy number four determination of the plan size financing the plan preparing the sectoral program mobilizing the resources plan execution تو یہ plan کا جو process ہے وہ سارا اس میں ڈسکس ہو ہو ہے defects of planning in پاکستان یہ important ہیں یہ بھی پڑھے میں کہا یہ چپٹر چھوٹے چھوٹے ہیں بھر یہ چیزیں ساری important ہیں defects کیا ہیں جی more or less وہ بھی common sense اور انہی پہنا رہیے گا بک کے آپ کچھ اپنی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں lack of basic data lack of public cooperation political instability role of foreign assistance ٹھیک energy natural calamities dualism ambitious plans پھر development planning آگے پھر ایک نیا جو ہے اس کا سب بیڈنگ سٹارٹ ہو جیتی development planning تو پھر وہ آپ کو تھوڑی سی history بتائیں گے وہ پاکستان فیز قریبی ضروری ہے جو kolombo plan پھر first five year plan second five year plan تو آپ کو پتا ہے جب ہمارا ملک ازاد ہوا تو اس فیز کے اوپر جس طرح ہم جا رہے تھے ہم دنیا ہمیں asian tiger سمجھنا چروع ہو گی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک تو پھر problems آئیں آگے وہ اس کے reasons آپ کو پتہ ہیں nationalization program بوٹوس صاحب کا تو یہ ایک دفعہ پڑھ لیں سارا development plans یہ important جنرل knowledge کے لیے کوئی objective بھی آسکتا ہے پاکستان phase میں کام دے جے گا چپٹر اس طرح آپ پہلا ہی اسی کے اوپر میں ویڈیو ختم کر رہا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ لوگ کے